تعلیم ادارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہو گیا وزیر تعلیم پنجام مرادراس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تعلیم اداروں کی چھٹیوں کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے پاروین سے پہلی جماعت تک کے طلبہ کی حاضری کو پچاس فیصد کر دیا جائے گا وزیر تعلیم پنجام مرادراس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تعلیم اداروں کی چھٹیوں کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے فضائی علودگی زیادہ تر مسئلہ فضائی علودگی کا لاہور میں ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا مزید یہ کہنا ہے کہ استاذہ کی سو فیصد ویکسینیشن ہو چکی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں تک بچوں کا تدریسی شیڈول ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا جبکہ دوسری جانے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نسی او سی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت جو ہے وہ ایڈوکیشن حکام موجود ہے اور محکمہ صحت سے سیکٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سیکیئر عمران سکندر بلوش سمیت جو ہے وہ دیگر صبائی وزراء صحت تعلیم دیگر متلکہ افسران نے جو ہے وہ شرکت کی صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کے دوران پنجاب میں کرونا وائرس اور ویکسینیشن کے تازہ صورتحال اور صبائی وزیر سکول ایڈوکیشن ڈاکٹر مراد راس نے پنجاب کے تعلیمی اداروں کے استازہ اور طلبہ طالبات کی ویکسینیشن کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں کی پچاسی فیصد بچوں کو مکمل ویکسینیشن کر چکے ہیں پنجاب کے سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں میں سو فیصد بچوں کو جلد ویکسینیشن کر دیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں کرونا کی صورتحال کابو میں ہے پنجاب کی ستارون فیصد آبادی کو مکمل ویکسینیشن کر چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے مزید یہ بتایا کہ پنجاب کی چار کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد آبادی کو مکمل ویکسینیشن کر چکے ہیں اور ایک کروڑ چالیس لاکھ آبادی لاہور فیصل آباد میں اکتیس جنوری تک جو ہے وہ ویکسینیشن کی جو دوز ہیں وہ مکمل کر لی جائیں گی جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں ان سی او سی کی ہدایت کے مطابق کرونا کی ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے اور اومی کرون جو ویرینٹ کی شدت سے زیادہ ہونے کے باعث جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے اکدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے آج وزیر تعلیم پنجاب مراد راست جو ہے انہوں نے تمام صورتحال سے اگاہ کر دیا ہے ناظرین ہماری چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انہوں نے ہر لیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ